بسم اللہ الرحمن الرحیم فرماتے ہیں کہ سیدنا حسین رضی اللہ عنہ نے جو اپنی شہادت پیش کی ہے وہ صرف اس وجہ سے نہیں کہ یزید بڑا ظالم تھا بلکہ اس سے بڑی بات یہ ہے کہ نبی علیہ السلام کی سنت آپ کے طریقے آپ کے مشن یعنی خلافت کو تبدیل کیا جا رہا تھا اور اگر سیدنا حسین رضی اللہ عنہو یزید کے آت پر بیعت کر لیتے تو اس کا مطلب یہ تھا کہ وہ کافروں کے کیسر و کسرہ کے خاندانی نظام کو تسلیم کر لیتے نعوذ باللہ من ذالک برخردار کی اس وضاحت سے رافضیت ٹپک رہی ہے اور ان کا دشمن صحابہ و اہل بیعت ہونا واضح ہے برخردار صاحب اگر یزید کی بیعت کرنا یہ کافروں کے خاندانی کیسر و کسرہ کے نظام کو ماننا تھا اور تو میرا سوال یہ ہے کہ کیا سیدہ زینب نے اس خاندانی کفر کے نظام کو تسلیم کیا تھا کیا محمد بن حنفیہ نے کافروں کے نظام کو تسلیم کیا تھا کیا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے کافروں کے نظام کو تسلیم کیا تھا کیا زین العابدین نے کافروں کے نظام کو تسلیم کیا تھا کیا اہلِ بیعت نے کافروں کے نظام کو تسلیم کیا تھا کیا سینکڑوں صحابہ و تابعین نے جو یزید کی حمایت میں تھے عمر بن آس بھی تھے مغیرہ بن شعبہ بھی تھے ان سب نے کافروں کے نظام کو تسلیم کیا تھا برخدار صاحب آپ اپنی جہالت سے پیچھے اٹیں صحیح مسلم اٹھائیں حدیث نمبر چار ہزار سات سو دس یہ اسلام تھری سکسٹی ایپ کے مطابق ہے چار ہزار سات سو دس چار ہزار سات سو نو چار ہزار سات سو آٹھ چار ہزار سات سو سات اور بھی کئی حدیثیں صحیح مسلم میں ہیں میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا یہ اسلام بارہ خلافات تک غالب رہے گا دشمنوں سے محفوظ رہے گا اور مسلسل بارہ خلافہ ہوں گے میرے نبی علیہ السلام نے ان کو خلیفہ کہا ہے تم کیسے کہہ سکتے ہو کہ خلافت تبدیل ہو رہی تھی میرے نبی علیہ السلام کی اس حدیث کے مطابق خلافت قائم تھی دین قائم تھا دشمنوں سے محفوظ تھا اور اس نظام کو بدلہ نہیں گیا تھا اگر تم یہ کہتے ہو کہ یہ کافرانہ نظام آ گیا تھا اگر وہ مان لیتے تو کافرانہ نظام کو مانتے تو اس جملے سے تم نے ان تمام صحابہ کی گستاخی کی ہے ان تمام اہلِ بیعت کی گستاخی کی ہے اور نبی علیہ السلام کی حدیث کا انکار بھی کیا ہے اور اس حدیث کا مزاق بھی اڑایا ہے یہ حدیث اٹھائیس مرتبہ مسند احمد کے اندر موجود ہے سعی مسلم میں موجود ہے ابو دعود میں موجود ہے اور حدیث کی کتابوں میں موجود ہے تمہارا یہ جملہ بولنا خالی ساتن رافظانہ جملہ ہے نبی کے دشمنوں کا جملہ ہے اسلام کے دشمنوں کا جملہ ہے صحابہ کے گستاخوں کا جملہ ہے ہم تمہیں دعوتِ اصلاح دیتے ہیں کہ زندگی ہے توبہ کر لو ورنہ روزے محصر تمہیں اس کا جواب دینا پڑے گا ساتن راستان 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 في بدایم